ایک کہاوت ہے کہ آگ لگی ہو تو اس کو بیٹھ کے سینکنے کی بجائے اس کو بھجانے کے لیے کوئی ترکیب سوچنی چاہیے مگر اس وقت خطے کی جو صورتحال ہے کچھ ممالک اس سے محضوظ ہو رہے ہیں کچھ اس صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور کچھ اس ساری صورتحال سے دور بیٹھے صرف تماشا دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین جنرل قاسم سلمانی کی شہادت کے بعد ان کا ماضی بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے ان کی زندگی کے بارے میں بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں جن میں خصوصا پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کے حوالے سے متضاد باتیں سامنے آئی ہیں کوئی ان کو پاکستان کا خیرخواہ تو کوئی پاکستان کا دشمن کہہ رہا ہے قاسم سلمانی پاکستانی فوج سے خاص تعلق رکھتے تھے 1989 میں جب ایرانی پاسداران انقلاب کے دو سو ناجوان پاکستان میں چہرات میں ایس ایس جی کی ٹریننگ لینے آئے ان ناجوانوں کے لیڈر قاسم سلمانی ہی تھے قاسم سلمانی نے ایران ایراک جنگ میں بے پناہ بہادری کی بدالت نام کمایا اور اپنی عسکری قوت اور صلاحیت بڑھانے کے لیے وہ پاکستان میں ایس ایس جی کی ٹریننگ لینے آئے پاکستان کے ایس ایس جی کماڈوز دنیا کے بہترین کماڈوز تصور کیا جاتے ہیں جنرل قاسم سلمانی کی 1989 کی ٹریننگ کے دوران کی ایک تصویر موجود ہے جس میں وہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیک کے ہمراہ موجود تھے یہی وجہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ کماڈر بھی لگایا جاتا ہے اور ایران میں انہیں شیڈو کماڈر کہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خاجہ آصف نے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک وقت تھا جب ہم نے قاسم سلمانی کو ایس ایس جی کی تربیت دی وہ ہمارا دوست تھا اور آج ہم اپنے مفادات کی خاطر اس کی شہادت پر بیان تو دور کی بات ہم اسے شہید بھی تصور نہیں کر رہے ہمارا میڈیا اس کو ہلاک کہہ رہا ہے سمجھ نہیں آتا ہم کس کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں ہم کس کو خوش کر رہے ہیں وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کو فی الحال جنگ سے باز رہنا چاہیے خطے میں امن و امان کو برقرار رکھنا ضروری ہے ہم اپنی زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اس وقت مسالحت کی ضرورت ہے اس کے رد عمل میں سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے راجہ زفر الحق نے کہا کہ اس وقت ہر ملک سلامتی اور مسالحت کی باتیں کر رہا ہے ہمیں ایک لیڈر کی شہادت پر ایک برادر ملک کا ساتھ دینا چاہیے لیکن ہم ان کے وزیر خارجہ کو فان کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ مسالحت سے مسالہ حل کریں قاسم سلمانی کو اس وقت پاکستان میں ایک اہمیت حاصل ہو چکی ہے لیکن بعض حل کے یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل قاسم سلمانی نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ وہ بلوچستان میں الہرار تنظیم کو نشانہ بنائیں گے اور دوہزار سولہ میں ایران نے بلوچستان میں تین مارٹر گولے بھی فائر کیے تھے لیکن اس کے باوجود دونوں ممالک کی قیادت ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ تعلقات پر یقین رکھتی ہے امریکہ نے جنرل قاسم سلمانی پر الزام لگایا تھا کہ وہ ایراک میں امریکی تنصیبات اور سفارت خانے کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے لیکن اراکی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ قاسم سلمانی کو اس وقت قتل کیا گیا جب وہ ایراک میں ایران اور سعادی عرب تناؤ کم کرانے آئے تھے اراکی وزیراعظم عادل عبد المہدی کا کہنا تھا کہ حملے والے روز ایرانی جنرل سے ملاقات تیہ تھی اور ان کا قتل ایک سیاسی قتل ہے قاسم سلمانی کی شہادت کے بعد ایران اور امریکہ میں کشیدگی بڑھ گئی ہے ایران نے کم کی جمکران مسجد پر سرخ پرچم لہرا دیا جو کہ قدیم ایرانی روایات کے مطابق اعلان جنگ کی علامت ہے ایرانی پاسداران انقلاب کی الکلس فورس کے نئے سربراہ اسماعیل کا آنی نے واضح کر دیا کہ وہ اب مشرق وسطہ کو امریکیوں کا قبرستان پناہ دیں گے جبکہ جنرل سلمانی کی بیٹی زینب سلمانی کا کہنا تھا کہ امریکہ کا مشرق وسطہ سے زلت آمیز طریقے سے نکلنا ہی ان کے بابا کا بدلہ ہوگا جنرل قاسم سلمانی کی نماز جنازہ تہران میں سید آیت اللہ علی خامنائی نے ادا کی جس میں لاکھوں افراد شریک ہوئے اس موقع پر تہران امریکہ مرداباد یا مرگ بر امریکہ کے ناروں سے گونج اٹھا جنرل سلمانی کی شہادت کے رد عمل پر ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف اقوام متحدہ میں ان کے قتل کی مضمت کرنے جانا چاہتے تھے لیکن امریکہ نے ان کو ویزا دینے سے بھی انکار کر دیا ہے اور اب ایران کے رہبر معظم سید آیت اللہ علی خامنائی نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ امریکہ سے کوئی پروکسی جنگ نہیں ہوگی بلکہ امریکہ سے سریعام بدلہ لیا جائے گا اب امریکہ اور ایران مسلسل ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور اس صورتحال میں اگر جنگ چھڑتی ہے تو وہ یقینا جنگ عظیم سوئم ہوگی جس کی یہ دنیا متحمل نہیں ہو سکتی لیکن یہاں پر ایک شیر یاد آتا ہے مفاہمت نہ سکھا جبر ناروہ سے مجھے میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے سوچئے وہ بلا کون ہے وہ جبر ناروہ کون کر رہا ہے وہ مفاہمت کا درس کون دے رہا ہے اور سر بکف کون ہوا پھرتا ہے موسیقی موسیقی